آج جس موضوع کی مناسبت سے یہ پرویم مناقض کیا جا رہا ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ شخصیات کے اندر زیادہ صفات جمع ملیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شانوں سے نوازا ہے جن میں سے دو کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک شعر و عدب میں اور ایک موسیقی میں اس کے ساتھ اگر تیسری چیز میں ایڈ کر لوں وہ ہے تصوف کیونکہ قرآن مجید نے محض شعرہ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا کیونکہ شعرہ کا بالعموم ان کا جو کلام ہے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے مجاز کی طرف ہوتا ہے یا وہ لغو ہوتا ہے یا وہ مجاز کی طرف ہوتا ہے اور اسی مجازی اور لغو کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا تھا الشعراء و یتبعونہم الغابون لیکن جو تصوف پر مبنی شائری ہے اس میں اگر حمد سے شروع کریں حمد بھی ہے نات بھی ہے تصوف بھی ہے اخلاق بھی ہے اسرار اور معارف بھی ہیں تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کے اندر شیر و عدب اس کمال پہ نظر آتا ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ میں کم سے کم ہندوستان کی تاریخ کے اندر بہت کم اس کی مثال دی جا سکتی ہوگی آپ نے پانچ زبانوں کے اندر شائری فرمائی بلکل بلکل اور آپ نے جو مسنویاں لکھیں پھر آپ نے ہر سنف کے اعتبار سے شائری کی اگر اس کو جمع کیا جائے تو کموں بیش اٹھارہ ہزار سے زیادہ اشار تو اسی کے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے پانچ زبانوں کے اندر فارسی میں عربی میں سنسکرت میں حتیٰ کہ اردو اور فارسی کے اعتبار سے غالب کا نام عام طور پہ لیا جاتا ہے لیکن غالب کی شائری کو بھی جب ہم حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو استاذ اور شاگرد سے بھی زیادہ فرق نظر آتا ہے وہاں پر تو آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شیر اور عدب کو اپنے نکتہ کمال پر جمع فرمایا وہاں موسیقی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص ذوق عطا فرمایا اور وہ فطرتاً اور طبعاً بھی تھا اور پھر ساری نظر اور توجہ روحانی اعتبار سے آپ کے شیخ کی تھی حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلسلہ چشت کو کوالی کے ساتھ اور اس عارفانہ کلام کے ساتھ جو ایک خاص ربط ہے یہ اس ربط کے اندر جو کمال اور مقام حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے میں سمجھتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں اس عنوان کا یہ عنوان ادھورہ رہتا اگر اس میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا اضافہ نہ ہوتا اور انہوں نے پھر یہ کہ محض موسیقی نہیں آلات موسیقی اور سر دونوں اعتبار سے آپ کئی چیزوں کے موجد ہیں حراب ایمن کلیان کے حوالے سے بھی بات آتی ہے یعنی کئی چیزوں کے آپ موجد ہیں چاہے وہ آلات موسیقی ہوں اس دور کے اعتبار سے اور آج تک چل رہے ہیں ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ اور یا سر ہو اور جو چاشنی اور مٹھاس آپ کو اپنے شیخ کے اس وجہ سے نصیب ہوئی وہ پھر اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ ہے تصوف معرفت اور حقیقت اس کو جس انداز میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے اور آپ نے ایسے ایسے اسرار اور معارف کو اور دقیق حقائق کو جو تصوف کے تھے اور اسلام کی روحانیت کے تھے ان کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ آپ کا نکتہ کمال ہے اور آج نہیں بلکہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کا یہ جو کانٹریبیوشن ہے تصوف کے ساتھ روحانیت کے ساتھ اور اسلامی موسیقی کے ساتھ اس کے ساتھ دینی موسیقی اور روحانی موسیقی کے ساتھ جو آپ کا کانٹریبیوشن ہے یہ بے مثال ہے اور انشاءاللہ یاد رکھا جاتا رہے گا اور آپ اپنے خاندان کے اعتبار سے ترک نسل تھے ترکیون نسل تھے آپ کے جو اباؤ اجداد تھے وہ وہاں سے تشریف لائے چونکہ سیاسی اعتبار سے افرہ تفری تھی اور آپ تشریف لائے یہاں ہندوستان کی اندر اور میں ایک خاص بات یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ وقت ملتان میں بھی گزارا ہے بلکل بلکہ اور ملتان میں اور زیادہ تر پھر دہلی کی اندر وقت گزرا تو آپ کی حیات سے اور آپ کی ذات سے ہمیں اللہ کی معرفت کا سبق ملتا ہے تصوف و روحانیت کا سبق ملتا ہے اور اللہ سے لو لگانے کا سبق ملتا ہے پھر شیخ کے ساتھ جو اس کی محبت میں فنا ہونے کا پیغام ملتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نادر مثال ہے جو شاید ہی ملے کہ شیخ نے اپنے مرید کو نوازنے کا حق ادا کر دیا اور مرید نے ارادت کو اس نکتہ کمال تک پہنچا دیا کہ جو مریدین کے لیے قیامت تک ایک مثالی نمونہ ملتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خداگاہی جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشائی